محمد سید الکونین واتقالین شابان کے مہینے کے تمام جمعہ کو یہ عمل کر لیں گے تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کن کن نعمتوں سے نواز دے گا اس عمل کی خاص بات یہ ہے کہ اس عمل کی برکات اور فیض زندگی بھر آپ کے ساتھ رہے گی جب تک آپ جندہ رہیں گے تب تک اس کا فیض جاری رہے گا سبحان اللہ اگر آپ اپنی تقدر بدلنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو ماہ شابان کے کسی بھی ایک جمعہ کو یہ عمل کر لینا یہ وظیفہ پرانے جمعنے میں اللہ تعالیٰ کے ولیوں نے اپنے موریدوں کے اچھے مقدر کے لیے یہ عمل تحریر فرمایا ہے اس عمل سے انسان کی ہر طرح کی حجتیں مرادیں دلی تمنایں گیپ سے پوری ہو جاتی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے تمام دروازے گیپ سے کھول دے گا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آپ اس عمل سے کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں یہ عمل بہت ہی آسان ہے اور اس کی عزازت بھی عام ہے کوئی بھی مومن اس عمل کو کر سکتا ہے لہٰذا آپ یہ عمل خود بھی کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی ضرور بتائیں اور دوستوں کو ثواب کی نیت سے لازمی شیئر کر دیں تو آئیے یہ ماہِ شابان میں جمعہ کے دن کا وظیفہ کیسے کرنا ہے وہ دیکھ لیتے تو آپ کو یہ عمل ماہِ شابان میں جمعہ کی نماز کے بعد مسجد میں یا تو گھر آ کر یہ عمل کر لینا ہے خواتین یہ عمل جمعہ کے دن زہر کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر پر ہی کر لیں اب آپ کو سب سے پہلے دو رکعت نماز سرور کائنات حجور صلی اللہ علیہ وسلم اور پنجتن پاک کو ہدیہ پیس کرنے کی نیت سے دو رکعت نفل نماز ادا کر لینی ہے اس نماز میں آپ کو دونوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد سورہ اخلاص یعنی کلواللہو سرب کو تین تین مرتبہ بسم اللہ سرب کے ساتھ پڑھ لینی ہے یاد رہے دونوں رکعتوں میں آپ کو تین تین مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ سرب کے ساتھ پڑھ لینی ہے اور پھر اس نماز کا سواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پنجتن پاک کو ہدیہ پیس کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو وہیں جاں نماز پر بیٹھ کر اول اور آخر صرف ایک ایک مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ کر قرآن پک کے پارہ نمبر پندرہ کی سورہ کاف کو صرف ایک مرتبہ تلاوت کر لینی ہے آپ پوری سورہ کاف پڑھ لیں اس کے بعد سورہ اخلاص بسم اللہ سرب کے ساتھ ستر مرتبہ پڑھ لیں اور پھر ستر مرتبہ نماز والا درود پاک یعنی درود ابراہیمی پڑھ لینا آپ بڑے ہی اتمنان اور محبت کے ساتھ یہ عمل کو کر لیں اور پھر آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے جو چاہے وہ مانگ لیں انشاءاللہ صرف ایک دن کا یہ عمل آپ کو عمر بھر برکتیں عطا کرے گا اس عمل کا فیض آپ کو زندگی بھر ملتا رہے گا یہی اس عمل کی خاص بات ہے آپ کو یہ عمل ماہ شابان کے کسی بھی ایک جمعہ کے روج کر لینا ہے اگر کسی کو شابان میں تمام جمعہ کے دن یہ عمل کرنا ہو تو بھی کر سکتا ہے لیکن کم سے کم ایک جمعہ کو ضرور کر لینا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو سابان کے پہلے جمعہ کو ہی کر رہے اس مہینے کے کسی بھی جمعہ کے دن یہ عمل کر سکتے ہیں اور آپ اپنے عمل کی کامیابی کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کے دعا کی جائے گی انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کی تمام نیک جائج حاجتیں گیپ سے پوری کر دے گا آپ کو اتنا رزق اتا ہوگا کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین اللہ حافظ